موسیقی یہ جو بلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ یا صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی ہی جات کرنا روایات ہے اپنی ہی جات کرنا بدعات ہے اپنی ہی جات کرنا رسومات ہے ان پر لگے ہوئے اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت رسول کے عشق کے لیکن ان کے عمل میں اللہ کی طاعت ہے وہ رسول کا اتباع ہے اب جب ایسی ہوئے پہنے ہو جائے تو کیا کرے فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدْهِ فَهُوَ مُومِنُ تو جو مصرمانی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت سے وہ مومن ہوا وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُومِنُ اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ بھی مومن ہوا وہی تین درجے وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُومِنُ اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی دیں ہے فاکٹر اصران نے کیا کہا عید ملا دوں نبی ایک نئے عید ہو گئی ہے حال manure نہیں نہیں ہے یہ عید نہ ہوتی تو کوئے عید نہ ہوتی یہ تو عیدوں کی عید ہے تو یہ نہیں کہاں ہوئی یہ تو ساری عیدوں کا ممبا ہے ساری عیدوں کی اصل یہی عید ہے اور اگر یہ عید ملا دوں نبی نہیں عید ہوتی نا آپ کو ایک نئی نولیج دی رہا ہو ترمیزی شریف سیاستہ کی کتاب ہے اور حدیث کی کتابوں میں سیاستہ میں تیسرے درجے پر ہے تیسرے نمبر پہ یا چوتے نمبر پہ بعض نے مسلم کے بات کہا بعض نے ابودعوت کے حفاظ کہا لیکن بہرحال سیاستہ کی موتبر کتابوں میں امام ترمیزی نے ایک باپ ہی قائم کیا باپ کا ہی نام ہے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ کا نام ہی ہے ملاد النبی جا کے دیکھ لیں اب جو دلیل تھی دکٹر اسرار احمد نے ان کی دلیل یہ تھی کہ اید ملاد النبی ایک نئی اید ہو گئی ہے اس کا ذکر حدیث میں کہا ہے یعنی جو چیز حدیث میں نہ ہو وہ سب بیدت کے خانے میں ان کے آ جاتی ہے میں کچھ چیزیں ہاں بتا رہا ہوں جس کا ذکر حدیث میں نہیں تھا یہ بات کی چیزیں ہیں پہلے ان چیزوں کو وہ بیدت قرار دیں اور اس کے بعد بھی ملاد النبی کی طرف بڑھیں مثلا دکٹر اسرار صاحب کو ایک اشتماع کی شکل میں اسٹیج لگا کر رات میں ہالی جان مائی کے سب چیزوں پر تقریر کر رہے ہیں کیا رسول اللہ اور صحابہ سے اس طرح کے اشتماعات میں تقریر کرنا ثابت ہے نہیں مساجد بہت خوبصورت بنائی جا رہی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی مساجد کا کوئی تصور نہیں تھا بلکہ حدیث میں اس کی ممانیت آئی ہے رسول اللہ نے خود فرمایا سری حدیثیں ہیں سرکار نے کہا کہ اپنے عبادت گاؤں کو حسین و جمیل نہ بناو مگر سب سے زیادہ خوبصورت ایئر کنڈیشن یہی بنا رہے ہیں مسجدوں میں گمبر بنانے کا دستور نہیں تھا اور تبلیغ کے لئے جو خود یہ نور ٹی وی پیس ٹی وی یہ جو ٹی وی ہیں چینل چلا رہے ہیں کیا یہ سننہ سے ثابت کر سکتے ہیں چیز کو اماموں اور مولیموں کی جو تنخائیں دی جا رہی ہے مبلیگوں کو اور یہ جو ان کے ورک کر رہے ہیں ان کے عقائد کا پرچار کر رہے ہیں ان کے لئے جو تنخائیں انہوں نے مقرر کی کیا رسول اللہ کے زمانے میں ایسی تنخائیں مقرر تھی یہ ثابت کر سکتے ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں بہرحال لیکن سب سے خطرناک جملہ ڈاکٹر اسرار احمد کا کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو ملاد النبی منا رہے ہیں ان کی اپنی اجادات ہیں اپنی اجاد کردہ چیزوں میں لگے ہوئے ہیں اور جب ایسی صورت آ جائے تو کیا کرو ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرو یعنی ملاد النبی جو منا رہے ہیں ان سے لڑو طاقت سے ان کو دباؤ اور اگر طاقت محصر نہ ہو یعنی تم تعداد میں کم ہو سنی زیادہ ہو ملاد منانے والے زیادہ ہو تو زبان سے بولو اور زبان کی بھی پوزیشن نہ ہو تو کم سے کم دل میں نفرت رکھو نفرت کے ساتھ مگر آئیے میں ایک تصویر کا دوسرا رکھ بتاتا ہوں جس رات پوری انسانیت کفر و شرک سے پاک ہوئی وہ رات وہ شب وہ ملاد کی رات وہ تو بیدت ہے مگر جس رات ان سعودیوں نے قبضہ کیا جس دن ان سعودیوں نے اس کو قبضے میں وہ سعودیہ کو لیا ترکی حکومت کو وہاں سے شکست دے کر ترکی حکومت کے ساتھ دھوکہ دھڑی سے حکومت جو حاصل کی اس دین کو آج بھی مناتے ہیں انتہائی بہودہ طریقے سے مناتے ہیں مگر اسرار احمد ہو ان کی زبانیں بند ہیں ان کی زبانوں سے ایک بار بھی نکلتا کہ بھئی ایک بار قبضہ کر لیا ٹھیک ہے یہ ہر سال اس کا جشن کیوں مناتے ہو کیا بات ہے اور جشنیں بھی کتنا بہودہ آپ تو جلوس نکالتے ہیں اور جلوس میں کیا کہتے ہیں نعرے تقبیر اللہ و اکبر اللہ کی پاکی اور بلندی بیان کرتے ہیں نعرے رسالت یا رسول اللہ اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں مگر آئیے یہ اپنا نیشنل ڈے کیسے مناتے ہیں آئیے اس کی جلک دکھا رہا ہوں میں یہ صرف جلک ہے آپ جھنڈیاں لے جائیں شیرک بیدت کوفر سب یہ بچے ان کے آنکے یہ بڑے بڑے سب جھنڈیاں لے کے نکل رہے ہیں نیشنل ڈے منتا ہے ان کیا یہ پولیس والے ہیں جو توفے بات رہے ہیں ایک دوسرے کو اب یہاں روک رہا ہوں میں تھوڑا سا یہ کینگ عبداللہ خادم الحرمین شریفین ہے ان کا لقب اتنا بھاری بھر کم ہے کہ اٹھائے نہیں اٹھتا ہے خادم الحرمین شریفین حرم کے دونوں حرم کے حرمین دونوں حرم مدینہ کا حرم مکہ کا حرم دونوں کی یہ خادمیں مگر نیشنل ڈے کے دن کیا کر رہے ہیں لڑکیوں کے ساتھ رکس کر رہے ہیں مگر نیشنل ڈے کو باتشاہ سلامت ناچ رہے ہیں ان کی پوری عوام مسرور ہے ناچ رہی ہے رکس کر رہے ہیں یہ سب جائید اس پر ایک بھی غیر مکلی دیوبندی کی ایک تقریر بھی آپ کو نہیں ملیں گے ڈھون جائیے اور اگر ایسا کوئی ان کے مولانا نے اور میں ذمہ دار مولانوں کی بات کر رہا ان کے چھٹ پئیوں کی بات نہیں کر رہا ہمت ہو تو ڈاکٹر زاکر نائک کھل کر رد کرے کہ خادم الحرمین شریفین بہت بڑا بدتی ہے مشریک ہے جو نیشنل ڈے مناتا ہے توصیب الرحمان تقریر کریں اور نام لے کر کریں جس طرح نام لے لے کر ہمارے علماء کو برا بھلا بولا جاتا ہے اسی طرح ہمت ہو اور اگر واقعی توحید کے ماننے والے ہو معاہد کہتے ہو اپنے آپ کو سچا جانتے ہو اپنے آپ کو ہمت ہو تو ایسی تقریر کریں نیٹ پر ڈالیں ہم تک بھیجیں سیڈیا عام کریں کہ خادم الحرمین شریفین اور جتنی سعودیہ کی آل سعود عوام ہیں وہ سب کے سب جو نیشنل ڈے میں رکس کرتی ہے وہ سب بدت و شریک ہے ایک تقریر آپ کو اسی نہیں ملے گی اور اسرار احمد کی زبان میں بول رہا ہوں یہ تو مر کر مٹی میں مل چکے ہیں لیکن ان کے چاہنے والے تو موجود ہیں ان سے کہوں گا کہ ڈاکٹر اسرار کی زبان میں ہمت ہو تو یہ بھی کہو کہ اگر خادم الحرمین شریفین نہ مانے تو کیا کرو فمن جادہو بے یدی ہی ہاتھ سے جہاد کرو کیا بات ہمت ہو تو وہاں یہ فتوہ لگاؤ لیکن وہاں نہیں لگائیں گے کیونکہ وہاں کے ریالوں کے تکڑوں پہ تو ہم پل رہے ہیں کیا بات ان پہ فتوے لگیں گے تو ہم ہمارے تکڑے بند ہو جائیں گے ہماری روزی روٹی تو سب وہی سے ہوا بستا ہے ہماری اور اس روزی روٹی کے لئے تو ہم نے اتنا لڑا کہ دیوبندیوں پہ حکم کفر لگا کہ ان کو بھی وہاں سے خارج کیا ہے ابھی کیا بات میں سب دلیل میں کہہ رہا ہوں اہل قولول بلیک فی تحزیر جماعت و تبلیق کتاب پڑھ لیجئے میرے پاس موجود ہے اور انشاءاللہ کسی آنے والے پرگرام میں کتاب کی بھی شکل و صورت دکھا دوں گا اتنی موٹی کتاب لکھی گئی اور کہا گیا یہ گہر مقلدین نے لکھی وہاں کہ کہا گیا دیوبندی بھی بدتی ہے یہ بھی مشریک ہے فرق کیا ہے جو بریلوی لوگ ہیں وہ تو غریب نواز غوثِ آزم کو مشکل کشا کہتے ہیں یاشرہ ولی تھانوی اور گنگوی کو مشکل کشا کہتے ہیں اور مزیدار بات کیا ہے اس کتاب کی بتاؤں میں عربی زبان میں ہیں اور وہاں کے شاید بڑے بڑے ترم خواہ مفتیوں نے جمع کر کے لکھی ہے میں اس کتاب کو پڑھا تو مجھے آل حضرت کی کرامت پر یقین کامل ہو گیا سبحان اللہ کامل یقین ہو گیا کلتہ کیے کہتے تھے کہ آل حضرت نے جو حسام الحرمین لکھوائی ہے حسام الحرمین لائی ہے تو ہماری اردو کی عبارتوں کو غلط پیش کیا گیا اردو کی عبارتوں کو عربی میں غلط بتایا گیا مگر تاجب جائن کیجئے آپ وہاں کے مفتیوں نے اردو سیکھی سیکھنے کے بعد ان کی کتابیں پڑھی اور اس کو پھر عربی میں ڈھالا اور ڈھال کے ان پر فتوے لگائے تو انہوں نے اردو سے جو عربی کیا وہی عربی ہے جو آل حضرت نے کی سبحان اللہ مطلب یہ ہوا کہ وہی تھی عبارت تو وہی تھی تو یہ اب تک لیکن دال روٹی کا اتنا بڑا جھگڑا ہے کہ اب آپس میں رساکشی ہے اور ہم اس رساکشی میں نہیں ہیں کیوں ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمارے امام نے ہمیں پیغام دیا کہ تیرے تکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن امام الانبیاء شہداد شہید راہ مدینہ علماء اہل سنت عوام اہل سنت عاشقان مصطفی سبحان اللہ سبحان اللہ مگر اب آئیے میں بہت دیکھیں میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور پھر گزارش کر رہا ہوں ان لوگوں سے اگر میری تقریب میں کوئی سخت جملہ آ جائے تو سختی کو مت دیکھئے میری بات کو دیکھئے کہ میں اپنے معافی ضمیر کو کس طرح ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ تک کیا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں وہ لوگ جو دھوکے میں آ کر ان جماعتوں میں چلے گئے اپنی آنکھوں کو کھولے تاثب کی آئینہ کو اتارے اور سمجھے کہ ہمیں کن چیزوں سے فریب دیا گیا ہے اب ہو سکتا ہے کوئی تعویل نکالے وہ بادشاہ کا عمل ہے وہاں کی عوام کا عمل ہے علماء کا عمل نہیں ہے یہ تعویل ہوں گی نا مگر آئیے ان بادشاہوں کے بارے میں ان کا فرمان کیا ان کے علماء کا وہ بھی تو سن لیجئے مبارک بارت کے لائچ ہے یہ سعوی عرب کی حکومت مبارک بارت کے لائچ ہے یہ سعوی عرب کی حکومت کہ جب اقوانِ متحدہ میں ملکوں نے اپنے دستور کو پیش کیا دنیا کی یہ واحد حکومت ہے جس نے اقوانِ متحدہ میں دستور کتاب اللہ کو پیش کیا کہ یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے اگر ملک کا دستور ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے عرش والے نے اتار دیا ہے یہ قرآن ہمارے ملک توصف الرحمان صاحب سعودیہ میں ہی بیٹھے ہوئے آج کل وہیں ان کے ٹکڑے کھا رہے ہیں یہ کہتے ہیں مبارک بارت کے لائچ ہے سعوی عرب کی حکومت کہ جب اقوانِ متحدہ میں لوگوں نے دستور پیش کیا تو سعوی عرب نے کیا ہے پیش کیا قرآن کتاب اللہ ہمارا دستور یہ ہے ہم سے مطالبہ ہے قرآن اور حدیث میں ملاد النبی نہیں دستور پیش کرنے والوں سے بھی ہمارا مطالبہ ہے نیشنل ڈے منانا قرآن و حدیث میں کہا ہے بھئی تمہارا دستور ہے اور مبارک بات کے لائک ہے اب آئیے ان کو بھی سن لیں کیا موجودہ دور میں صحیح عقیدہ کی جماعت بنانا ضروری ہے یا نہیں موجود ہے الحمدللہ آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ صحیح عقیدہ کے لوگ موجود ہیں اور مسلمان موجود آپ مملکت سعودی عربیہ کے اندر رہتے ہیں آپ بتائیں یہاں کتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں کسی جماعت کا پتہ چلتا ہے یہاں جمعیت تحفظ القرآن ہے یہاں جمعیت خیریہ ہے یہاں جمعیت فلاہ ہے یعنی ایک امیر ایک بادشاہ کے تحت لوگ ہیں امیر المسلمین کے تحت ہیں اور الحمدللہ کتاب و سنت کے روچنے میں چل رہے ہیں یعنی ایک امیر ایک بادشاہ کے تحت لوگ ہیں امیر المسلمین کے تحت ہیں اور الحمدللہ کتاب و سنت کے روچنے میں چل رہے ہیں میراج ربانی سے کیا سوال کیا گیا کیا جماعت نئی بنانے کی ضرورت ہے کہا کوئی ضرورت نہیں الحمدللہ جماعت سنت پر کام کر رہی ہے ایک عمر المومنین ہے کون عبدالعزیز عبداللہ ابن عبدالعزیز اور عمر المومنین کیا کر رہے ہیں رقص کر رہے ہیں لڑکیوں کے ساتھ تو بھائی تمہارے نددگ تو یہ مسلم لوگ ہیں بھائی قابل تعظیم قابل عزت لوگ ہیں تو یہ تعویل دے کر اب دھوکہ مت دیجئے ایک ایسا وہ بادشاہ کا مل عوام کا مل اچھا چلئے وہ تو آپی کے ہم عقیدہ ہیں نا لیکن میں ایک خاص بات بور رہا ہوں گوھر سے سنیں جیسے حضور عمین ملت موئین ملت یہاں تشریف فرما ہے حضرت بھی سننی میں بھی سننی میں حضرت کا خادم اور اس وقت حضرت میری سرپرستی کر رہے ہیں بل فرض خدا نا خواستہ اللہ نہ کرے مجھ سے کوئی ہاں اسٹیج پر اس مسلم پر کوئی گلتی ہو جائے خلاف شرع ایک عمل ہو جائے حضرت کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہوں گی مجھے اس سے روکیں گے توبہ کرائیں گے رجوع کرائیں گے جو ہمارے اقابر بزرگ بیٹھے ہیں یہ اس لیے نہیں بیٹھے کہ ان کو ماذا اللہ علم نہیں ہے میری تقریر سننے آئے ہیں یہ در حقیقت بیٹھے اسی لیے ہیں کہ مقرر سے گلتی ہو جائے تو اس کی اصلاح ہو جائے یہ مقصد یہ ہوتا ہے یہ مفتیان اکرام یہ ہمارے بزرگ ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی میں نہیں ان کی جوتیاں سیڈی کر کر کے سیکھتا ہوں میں تو یہ بیٹھے سی لیے ہیں یہ سرپرستی سی لیے ہیں کہ گلتی ہو جائے تو میں رجوع کروں یہ مجھ سے رجوع کروائے بل فرد میں گلتی کروں اور یہ رجوع نہ کروائے تو ہر کوئی کہیں گا کہ بھائی فاروق رضوی انہی کا اپنا آدمی تھا اس کو سمجھا سکتے تھے انہوں نے نہیں سمجھایا اور میں ان کا اپنا ہوں تو سمجھانا بھی آسان ہے بھائی آپ سے ہمارے عقیدے میں کوئی اتفاق نہیں آپ کے اور ہمارے نظریات نہیں ملتے تو آپ ہمیں سمجھانے کے لیے دنیا بھر کی ڈی ویڈیاں نکال رہے ہیں اور جو آپ کے ہم عقیدہ ان کو سمجھانے کے لیے ایک تقریر بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو ان کو کب سمجھاؤں گے آپ اب آپ سنیے آپ نے لیٹنگیں لگائی ہیں یہاں پر کس لیے لگائی بھائی گھروں میں سجاوٹے کیے نا آپ لوگوں نے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کس لیے کی آپ نے سرکار کی آمد پہ نا مگر افسوس کتنی بدنصیبی ہے ان لوگوں کی ہم تو اپنے رسول کی آمد پہ لیٹنگ لگاتے ہیں یہ نئے سال کی آمد پہ روچنائی کرتے ہیں اب میں جو چیز دکھا رہا ہوں بلکل چوکا دیں گی آپ کو نہیں چیز ہے بلکل یہ ہماری خوشنصیبی یہ ہماری بلند بختی کہ ہم اپنے نبی کی آمد پر چراغہ کرتے ہیں اور یہ چراغہ کب کرتے ہیں نئے سال کی آمد پر ان کے نزدیک نئے سال کا جشن منانا 31 دسمبر کا جشن تو جائز ہے نبی کی آمد کا جشن بیدہ تو حرام ہے دبائی میں ابھی یہ اسی سال کی کلی پرسو کی آج کونسی تاریخ ہے چار تاریخ یعنی پانچ چار دن پہلے 31 دسمبر کو دبائی میں پھٹاکوں کا شو ہوا اور جس قدر نئے سال کی آمد میں 12 بجے 12 جب کاتے پہ آئے مرد عورت مکس سب انہی کے عقائد کے لوگ سب گئر مقلدین جو توحید کے ٹھیکے دار بنے پھر رہے ہیں دنیا بھر میں اور جو ملاد نبی کے منانے والوں کو مشرق دھلے سے کہہ رہے ہیں ان نابیکاروں نے کیا کیا دبائی میں عربوں روپے کڑوڑوں نہیں عربوں روپوں کے پٹاکے پھوڑے اور ایسی آتش بازی کی گئی ہے کہ ایسی آتش بازی کی گرنیس ورلڈ ریکارڈ میں اس کو بطورے ریکارڈ درج کر دیا گیا ہے اللہ خبر آئیے ذرا اس کے ایک جھلک دکھا رہا ہوں یہ ویڈیو بہت لمبا ہے نیٹ پہ ڈال دیا گیا ہے دیکھئے ارے یار ساؤن کا کیا مسئلہ ہے ان کا ارے بہت کام ہے بھائی لنک ٹوڑی آتی ہے بولنے والے کی چل یہ ساؤن پٹاکوں کے تو آپ کو پتا ہے کلی پی دیکھئے ایسی آتش بازی میں نے سیب ایک جملے میں بات ختم کر دی گرنیس ورلڈ ریکارڈ بک میں اس کا نام درج کر دی پتا نہیں بتائیے اندھا لگے کتنی آتش بازی نہیں کی گئی ہوگی موسیقی کئی گھنٹے ایک دو منٹ نہیں کئی گھنٹے آتش بازی ہوئی عربوں خربوں گرنیس ریکارڈ میں اس کا نام آ گیا مگر اب تک ان کے ملاؤں کی زبانیں خاموش ہیں ایک بھی مولانا کی کوئی تقریر اب تک نیٹ پر نہیں ملیں گے آپ اور میں پھر عرض کر رہا ہوں تمہیں حلال کمائی کے اپنے ذاتی پیسوں سے لوگ اپنے گھر میں نبی کی آمد کی کشی میں چند لیڈ جلالے وہ تو کھلتے ہیں مگر یعیاش کی کمائی کے خربوں روپے عربوں روپے کے پٹاکے آپ کو حضم ہو جا رہے ہیں گھر میں نبی کی کسی اگل گا دیجو میں بنیب کی کشی منزیر روپے عربوں روپے کے پٹاکے بھرمی کی قائد